بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فواد چودی زمان پارک سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے کچھ ایسی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس سے عمران خان نے پی ڈی ایم کو ایک بڑا جٹکہ دیا ہے اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کی واپسی اور اس صورتحال میں اس سے بیسٹ کوئی سلوشن ہو ہی نہیں سکتا تھا جو عمران خان نے طریقہ کار اختیار کیا اور اب تو خیر خان صاحب کا نام لینے کے اوپر بھی پبندی کے حوالے سے کچھ خبریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے قاسم کے پاپا اور ادھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنید ہے اس کی ممہ یعنی مریم نواز کو جنید کی ممہ اور عمران خان کو قاسم کے جو ابو ہیں وہ کہہ کر آپ پکار سکتے ہیں اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے ویڈیو میں قاسم کے ابو جو ہے بولیں اور آپ جو ہے وہ سمجھ جائیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں چار جو مختلف گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں ایک جو گروپ ہے وہ ہے فواد چودری کا اور وہ مائنس عمران خان کی بات کر رکھے ہیں اچھا پہلے میں آپ کو وہ سب باتیں بتا رکھا ہوں جو اس وقت میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں پھر اس حوالے سے ایک ایکسکلوزیو نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ جو چار لوگوں کا گروپ ہے جو ایک تو یہ ہے کہ ایک جانگیر خان ترین جو گروپ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ سے جو زیادہ لوگ ہیں وہ جائیں گے اور اس حوالے سے یہ کلیم یا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ جانگیر خان ترین نے لوگوں کی جو سنچری ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے جبکہ دوسری طرف جو فواد چودری ہے ان کا فارمولا جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور وہ جاتے ہیں یعنی کہ مائنس عمران خان مطلب بظاہر نظر آ رہا ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کوئی مائنس پلس نہیں ہے اصل خبر کیا ہے لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے ہم ایک منٹ کے لیے اس کو مان لیتے ہیں کہ فواد چودری کا فارمولا یہ ہے ابھی ایک اور گروپ سامنے آیا ہے جس میں مراد راست ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب حکومت کے سابق وزیر داخلہ تھے خاشم ڈوگر وہ اس میں شامل ہیں اور انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے اور اس میں پینتیس سے زائد رہنما اور ٹکٹ خولڈرز جو ہیں وہ شامل ہوں گے وہ سب کے سب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوں گے اور ان وزراء اس میں کچھ وزراء بھی ہیں اور مراد راست اور خاشم ڈوگر نے یہ جو اجلاس ہے یہ بلایا ہے اب ایک اور جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے جس کا اب ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں وہ یہ حبر ہے یہ دو اور تین گروپ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں ایک اور گروپ جو ہے وہ کے پی کے میں سامنے آیا ہے اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان پر مشتمل ہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ بنائے جا رہے ہیں یا جو بن رہے ہیں ان میں سے ابھی تک تقریباً پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جانگیر خان ترین جو ہیں ان کا وہ آج اعلان کریں گے پارٹی کا نام ڈیسائیڈ ہو گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے اوپر منصور علی خان نے بڑا زبردست تجزیہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے جو جانگیر خان ترین ہیں اور علیم خان یہ دونوں میڈیا مینجمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں اور نیوز فیڈ کرنا ان کو آتی ہے اور چونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں رہ کر ایسا جو ہے وہ ایک یعنی اس میڈیا سٹیٹیجی میں یہ بہت اچھے ہیں اور تحریک انصاف کی میڈیا سٹیٹیجی بنانے میں بھی کسی وقت ان کا رول تھا اس لیے جو نیوز فیڈز کی جا رہی ہے اے بھی آ گیا او بھی آ گیا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جو کچھ آپ کو ٹی وی کے اوپر دکھ رہا ہے اس کا ٹین پرسنٹ اور اگر ٹونٹی پرسنٹ بھی جانگیر خان ترین کے پاس ہے تو یہ بڑی بات ہوگی یعنی جو ریالیٹی میں اگزست کرتا ہے اس کے بعد فواد چودری جو ہیں ان کا سارا جو داروں مدار ہے وہ تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اور شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ ابھی تک وہ انہوں نے پریس کانسرنس نہیں کی کل تک کر دیں تو چونکہ اب کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی وہ پریس کانسرنس کرے گا یا نہیں کرے گا کوئی بھی کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد جو ہے تیسرا گروپ یہ جو مراد راس اور حاشم ڈوگر والا ہے کچھ لوگ جو ہیں چیزوں کو صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر پا رہے اور اس کی بات جو ہے وہ آرف حمید بٹی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں کی تھی کہ یہ جو سب لوگ ہیں یہ ابھی جو تتر بٹر ہوئے ہیں اس کی وجہ خود عمران خان ہیں اور عمران خان ہی کی یہ سٹیٹیجی ہے دیکھیں اگر یہ کسی ایک جماعت میں اگٹھے ہو جاتے ہیں یہ ایسے ہی چلتا رہے گا مطلب یہ کہ جب تک حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر نہیں ہوتے تب تک سب کچھ اسی طریقے سے چلتا رہے گا ون بائی ون یہ بولے گے ہم یہ فارمولا لے کے آگئے ہیں کوئی بولے گا میں یہ لے کے آگئے ہوں کوئی بولے گا میں عہدے سے چلا گیا کیونکہ جب اس طریقے کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر جو کریک ڈون سٹارٹ ہوا تھا طریقہ انصاف کے خلاف تو اس وقت خود عمران خان نے یہ بولا تھا کہ میں نے اپنے جو جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں ورکرز ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ چھپ جائیں وہ خاموشی اختیار کریں وہ رکوش ہو جائیں وہ اگر کسی کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی نہیں چھوڑو تو آپ پارٹی چھوڑ دو آپ کو ریلیف مل جائے گا تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیکس جب آلات بہتر ہوں گے تو پھر عمران خان صاحب کوئی سٹیٹیجی جو ہے وہ بنائیں گے اور یہ تمام کے جو تمام لوگ ہیں جو آج آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ سب جو خیب وہ ایک ساتھ مل کر عمران خان کے پاس واپس آئیں گے اور آپ دیکھیں گے مجورٹی اور ان میں وہ لوگ اچھا دو طرح کے مزید فارمولے ہیں ایک فارمولہ جو منصور علی خان نے شیئر کیا کہ بھئی بتایا جاتا ہے کہ کس نے پارٹی چھوڑنی ہے کس نے عوضہ چھوڑنا ہے اور کس نے سیاست چھوڑنی ہے جب پریس کانفرنس کی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف عمران خان بھی پارٹی میں کچھ لوگوں سے بہت زیادہ تنگ تھے اور عمران خان صاحب ان کا یعنی چہرہ یا ان کا مو بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے لیکن باعث مجبوری ان کو یہ سب کچھ کپرو مائز کرنا پڑ رہا تھا اور اس کی خبر بھی عارف حمید بٹی صاحب نے اپنے پروگرام میں دی ہے اور ریوف کلاسرہ صاحب بھی عمران خان سے ملے ہیں اور اس کے بارے میں یہ خود جو ہے جی ایم کے اوپر ایک تھمنے لگاوائے کہ پی ٹی آئی میں کونسا بندہ برداشت نہیں سابق وزیراعظم کے قریبی دوست سے کیا بات ہوئی ریوف کلاسرہ نے اہم جو راز ہیں وہ فاش کر دیئے وخی لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان جن کو نکالنا چاہتے تھے وہی نکلیں گے اور وہی لوگ جو عمران خان جن کو پارٹی میں رکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں گے اور نیکس الیکشن میں عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن گڑیں گے یہ جو لورا کشتی ہے یہ چلتی رہے گی ان لیڈروں کی آپس میں چونکہ ایک پریشر ہے اور اس پریشر کے بیچ اس طریقے سے جو پارٹی ہے اس کو متحد رکھنا مشکر ہوتا ہے اس لیے آپ وقتی تدبیر کے تیعت خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اعلان کریں لیکن یہ سب کچھ عمران خان کی اجازت سے ہوتا ہے یا عمران خان نے جن دوں کو کہا ہے وقی ایسا کر رہے ہیں